اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیلے کے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے ہم بھی بلکل ٹک ٹاک ہیں تو آج ہم بنانے جانے ہیں بریٹ پوڑے سب سے پہلے اس کے لئے ہمیں بریٹ چاہیے ہوگی ہماری مین انگریڈینٹ اور بریٹ کے جو ہے وہ میں سائٹ کورنرز کٹ کر کے اس کو الگ کر رہی ہوں بریٹ کتنی چاہیے وہ میں آپ کو بتا دوں گی کیٹی میں ٹو لیئرز لگاؤں گی اور اپنے برطن کے حساب سے لوں گی تو پھر میں آپ کو جب لیئر کریں گے تو بتا دوں گی اس کے لئے ہمیں چاہیے ہاف لیٹر ملک اور ملک کو ایک کبان آنے پر اس کے اندر ہم جو ہے یہ ایک پوڑنگ کا سازن شاہ ہے وہ پورا ڈال دیں گے میں نے ایک فلیور ہی لیا ہے اگر آپ کو کوئی اور فلیور پسند ہو تو لینے لیکن مجھے پوڑنگ میں ایک فلیور ہی پسند ہے بس اس کو ہم پکائیں گے دو منٹ میں یہ جیسی ایک بوائل آئے گی تو ہم اس کو بند کر دیں گے اور تین سے چار منٹ کے لئے اس کو تھنڈا ہونے کے لئے سائٹ پہ لگ دیں گے اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے اپنی فرس لیئر تیار کی اور سب سے پہلے برٹ کو پوری ڈش میں بچھا دیا اچھا میری ڈش جو تھی وہ تھوڑی بڑی تھی تو اس کے لئے مجھے 12 برٹ کے پیسز کی نیٹ پڑی تھی اگر آپ کے چھوٹے ہیں چھوٹی ہے یا جتنی بھی آپ کے ڈش کے حساب سے اس کو اس حساب سے کبر کیجئے گا پھر اس کے اوپر جو ہے میں نے تو اسا دوپ ڈال دیا تھا تاکہ اگر کہیں پڑنگ نہ پہنچے برٹ کے اندر تو پھر یہ برٹ جو ہے وہ سوفٹ ہو اور اس طریقے سے نہ ہو کہ موہ میں آرہی ہو یا پتا چلے کہ یہ برٹ ہے اسے بلکل پتہ نہیں چلتا کہ برٹ ڈالے ہیں یا کیک ڈالے ہیں بہت مزیدار بنتی ہے ٹرائے کر کے ضرور بتائی گا دودھ میں نے ساری برٹ پہ لگانے کے بعد ہاف پوڈنگ جو تھی وہ اس میں پور کر دی تھی اور اس کو پوڈنگ سے میں نے کور کر دیا تھا پھر اس کو میں نے لائٹلی ہاتھ سے جو ہے وہ برٹ کو پریس کیا تھا تاکہ وہ پوڈنگ کو جو ہے آپزرف کر لے اس کے بعد اس کے اندر ہم نے کریم ڈالی تھی کریم آپ کو اسی بھی ٹیٹرہ پیک کی یوز کر سکتے ہیں ویپٹ کریم بھی یوز کر سکتے ہیں ویپٹ کریم ویسی ویپٹ نہیں ہونی چاہیے جیسے کیک کے لئے کرتے ہیں سوفٹ ویپٹ کریم ہو تو بھی بہت اچھی لگتی ہو اور ڈیریکٹ بھی ڈال سکتے ہیں یہ میں نے ویپٹ کرے ڈالا تھا اگر آپ ویپٹ کریں تو اس میں لائٹ چینی ضرور ڈالی گا کیونکہ چینی سے جو ہے ایک ویپٹ ہی اچھی ہو جاتی ہے اور ایک سوفٹ ویپٹ کریم کی لیئر بہت مزیتار بھی لگتی ہے لیکن آپ ڈیریکٹ بھی ڈیریکٹ بھی ڈیریکٹ بھی ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا میں نے اپنی دوسری بریٹ کی لیئر لگائی ہے وہی سٹیپس ہم کریں گے سب سے پہلے بریٹ لگائیں گے اس کے اوپر تھوہ سا دودھ ڈالیں گے اس کے اوپر پڑنگ کو ہم ساری پڑنگ کو جو ہے وہ ڈال دیں گے ہلکا سا پریس کریں گے اور اس کے اوپر کریم کو ہم ڈال دیں گے یہ بہت مزیدار ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بلکل پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر بریٹ یوز کی گئی ہے بہت مزیدار ٹیس آتا ہے پڑنگ پوری میں نے ڈال دی تھی پڑنگ ہماری ٹھنڈی ہونے کے ساتھ جمنے بھی لگ گئی تھی تو اس کو جلدی جلدی بس کر لیجئے گا اس کے اوپر میں نے یہ باقی جتنی بھی کریم تھی ایک پورا پیکٹ کریم کا جائے وہ یوز ہوا تھا اس میں تاکہ ایک اچھی لیئر بنے اگر آپ رپ کر کے ڈالیں گے تو ایک پیکٹ بھی آپ کا بہت ہوتا ہے اور اس میں بھی بہت ہوتا ہے اس کے بعد ایک پڑنگ کے اندر یہ جو ایک ہمیں آنا کارمل ساوس ملتا ہے وہ میں نے اوپر سے ڈال کی ڈیکوریٹ کر دیا تھا یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جیسے بھی ڈالنا چاہیں چاہیں سینٹر میں بھی ڈالنا چاہیں اوپر سے جس طریقے سے آپ کو پسند ہو آپ اس طریقے سے ڈال کر اپنی پڑنگ کو جو ہے پیارا سا بنائیں اور اس کو فریز کریں ساری فریز نہیں کریں اس کو تھوہ سا تھنڈا کر کے کھائیں بہت مجھے دار لگتی ہے اور ضرور ٹرائے کر کے بتائیے گا اگر آپ نے اب تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کا ہماری رسپی کیسے لگتی ہے